پاکستان کے ہمسایہ ملک ایران کو عالمی سطح پر پابندیوں کا سامنا ہے ایران وہ ملک ہے جنہوں نے سب سے پہلے انیس سو سنتالیس میں پاکستان کے وجود کو تسلیم کیا تھا جس کے بعد دونوں ممالک نے ایک دوسرے کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اگر دیکھا جائے تو ایران ہر فورم پر کشمیر سمیت انہیں اہم معاملات پر پاکستان کی حمایت کرتا آیا ہے جو پاکستان کے خارجہ پالیسی میں اہمیت کے حامل ہے جنگیم اور قوم بھی ایران نے پاکستان کا کل کر ساتھ دیا اور اسلامباد کو تہران کی سفارتی حمایت حاصل رہی ماضی میں چند مواقعوں اور معاملات پر تناو اور مشکلات کے باوجود پاکستان اور ایران کے تعلقات دوستانہ ہی رہے ہیں دونوں ممالک کے خارجہ پالیسی کی بنیاد مغربی ممالک سے اچھے تعلقات پرتی تاہم انیس سو اناسی میں ایران کے اسلامی انقلاب نے اس کے خارجہ پالیسی کو یک سر تبدیل کر دیا ایران میں اسلامی جمہوریہ قائم ہونے کے بعد ایران مغرب مخالف کیمپ میں جا کر کڑا ہوا اور یہی وہ وقت تھا جب ایران نے عرب ممالک کو بھی عرب مقابلہ عجم کے تناظر میں دیکھنا شروع کیا ایران کی خارجہ اور اندرونی پالیسیوں میں آنے والی بڑی تبدیلیوں کے باوجود بھی اس کے پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہی رہے پاکستان جب اٹھائیز مئی انیس سو اٹھانوے کو جوہری ملک بنا تو ایران میں اس بات کا جشن منایا گیا تھا تاہم اس کے بعد پاکستان پر ڈکٹر عبدالقدیر خان کے ذریعے جوہری راس کی متعدد ممالک کو فروخت کا الزام بھی لگا جس میں ایران کا نام بھی لیا گیا تھا ایک ریپورٹ کے مطابق ڈکٹر عبدالقدیر خان نے اٹمی ہتھیاروں کے اجزاء فراہم کرنے والے اپنے خفیہ نیٹور کو درامت سے برامت کی طرف موڑ دیا تھا جس کے بعد انہوں نے کئی ممالک کے ساتھ معایدے اور سعودے کیے ان میں سے بہت سے ممالک کو مغربی ممالک باغی ریاستیں سمجھتی تھی ایران کے شہر نت نظم اٹمی پروگرام کے لیے سینٹری فیوجز کی تیاری کا پروگرام جو گزشتہ کئی برسوں سے شدید عالمی سفارتکاری کی ایک وجہ بنا رہا ہے اس کا نمائی حصہ ڈکٹر عبدالقدیر کے فراہم کردہ ڈیزائن اور مواس سے بنایا گیا تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ڈکٹر عبدالقدیر خان کے نمائندوں نے ایک ملاقات میں ایران کو ایک اٹمی پروگرام کی تیاری میں استعمال ہونے والے مواد اور اجزاء کی ایک فہرس فراہم کی تھی جس میں قیمتیں بھی درشتی اور ایرانی حکام اس کے مطابق مال کا آرڈر دے سکتے تھے یہ وہ معاملہ تھا جس پر ایران اور پاکستان کے تعلقات عالمی سطح پر زیر پہس آئے ایران پاکستان کا وہ واحد ہمسائیہ ملک ہے جس کے ساتھ تقریباً ایک ہزار کلومیٹر کی طویل سرحد پر دوہزار تیرہ تک ایک فوجی بھی تینات نہیں تھا تاہم ایران اور پاکستان کی مشترکہ سرحد پر دوہزار تیرہ میں دونوں ممالک میں ڈیفنس پیکٹ کے بعد پہلی مرتبہ سیکیورٹی جیسے اقدامات اٹھائے گئے اور ماضی میں دونوں ممالک کی رضا مندی سے سرحد کے کچھ حصے پر بار بھی لگائی گئی ذرائع کے مطابق افغانستان اور ہندوستان میں پاکستان کے علاقے کی پسند اور شدد پسند گروپ جا کر پناہ لیتے ہیں مگر ایران نے ایسے گروہوں کو کبھی جگہ نہیں دی تاہم پاکستان اور ایران کی سرحد کے قریب کچھ ایسے علاقے ہیں جو دونوں ممالک کے انتظام سے باہر ہیں اور یہ گروہ وہاں اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور دونوں ممالک میں بعض اوقات کشیدگی کا باعث بھی بنتے ہیں مہرین کے نزدیک حال یا معاملہ علاقی پسند اور شدد پسند گروہوں کی دونوں ممالک میں عمد ورفت کے الزامات کے باعث پیش آیا ہے جیش العدل کو پاکستان اور ایران دونوں ہی اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں اور ماضی میں دونوں ممالک ایسے گروہوں کے خلاف کا روایہ بھی کرتے رہے ہیں جند اللہ جو اب جیش العدل ہے کہ سربراہ عبد المالک ریگی کی گرفتاری بھی پاکستان کی انٹیلیجنس شیرنگ سے عمل میں لائی گئی تھی عبد المالک ریگی کرغزستان کے لیے تیارے پر جا رہے تھے تو ایران نے اس تیارے کو ایران میں ہی اتار کر اس سے عبد المالک ریگی کو گرفتار کر لیا تھا اور دو ماہ میں ہی پانسی بھی دے دی تھی تاہم گزشتان کچھ عرصے میں ایران کے صوبے سیستان بولیچستان میں سیکیورٹی فورسز اور پولیس پر متعدد محلک حملے ہوئے اور ایران نے متعدد مرتبہ الزام عائد کیا کہ ان حملوں میں ملوث جیش العادل کے جنگجو پاکستان کے سرحدی علاقوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں ایران نے بازابطہ طور پر اس زمن میں پاکستان سے ایکشن لینے کی درخواست بھی کی ایک اندازے کے مطابق پاک ایران حالیاں کشیدکی کی ایک وجہ گیس پائپلائن بھی ہے ایران کا الزام ہے کہ پاکستان عالمی طاقتوں کے دباؤ کے باعث ایران پاکستان گیس پائپلائن منصوبے کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچا رہا ماہرین کے مطابق دونوں ممالک کے حکام کی جانب سے جو بیانات سامنے آئے ہیں اس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ دونوں طرف یہ احساس پایا جاتا ہے کہ ان کے لیے ریاستی سطح پر اچھے تعلقات اہمیت کے حامل ہیں اور بہتر تعلقات کے واحد حل مصبت مذاکرات ہیں اور بہتر تعلقات کے حامل ہیں